اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل ڈائیورز یونیورس ویورز ناچو جو کہ سپین کی ٹیم کے ایک اہم ترین کھلاری ہیں اور وہ ان کے زبردست ٹرائکر ہیں اور ورلڈ کپ 2018 میں سپین ٹیم کی ممائنگی بھی کر رہے ہیں ویورز ناچو کو بچپن سے ہی ڈائیبیٹیز کا بترین مرض لاحق ہے اور 12 سال کی عمر میں جب وہ بہت ہی بچے تھے اس وقت ڈاکٹر سے انہیں کہا کہ آپ فوٹبال کے کھیل کو مزید آگے جاری نہیں رکھ سکتے اور آپ کو اس کھیل کو ترگ کرنا پڑے گا لیکن اس بندے کے آپ جذبے کو دیکھئے اور فوٹبال سے اس کی محبت اور علفت کو دیکھئے کہ وہ اپنے ہر میچ سے پہلے اپنے ساتھ ایک میڈیکل بیک لے کر جائے کرتے تھے جس کے اندر انسلین ہوتی تھی اور ہر میچ سے پہلے وہ اپنے آپ کو انسلین کا انجیکشن لگاتے تھے تاکہ میچ کے دوران ان کے بلڈ میں گلوکوز کا لیول مینٹینڈ رہیں ویورز ڈائیبیٹیز جو کہ اتنا بدترین مرض ہے کہ کسی بھی وقت آپ کے بلڈ میں گلوکوز کا لیول اوپر یا نیچے ہو جائے تو انسان ڈائریک بے ہوش ہو جاتا ہے اور بالکل آگے کھیلنے کے قابل نہیں رہتا لیکن یہ انسان جس نے سپین جیسے ملک میں جہاں پر فوٹبال لیگ لیول پر اتنی ڈیویلپٹ ہے کہ کوئی بھی پلئر انٹرنیشنل ٹیم تک آنے کے لیے انتہائی زیادہ محنت کرے گا اس انسان نے جو کہ اتنے بدترین مرض سے مبتلا ہے لیکن اس نے اپنی محنت اور لگن جاری رکھی اور آج اس نے سپین کے لیے پرتگال جیسی مضبوط ٹیم کے خلاف گول کر دیا اور اپنی ٹیم کا ایک اہم رکن ہے کوئی بھی میچ سپین اس اہم ترین کھلاڑی کے بغیر نہیں کھیلتی ناچوک جو آج بھی ورلڈ کپ کے ہر میچ سے پہلے اپنے آپ کو انسلین کا انجیکشن لگاتے ہیں تاکہ وہ اس مرض کے ساتھ لڑ سکیں اور اپنی کھیل کے اندر اس مرض کو رکاوٹ نہیں ڈالتے بالکل بھی ویورز اس سے ہمیں اس بات انسپریشن ملتی ہے کہ انسان کے خواب چاہے جتنے بھی بڑے ہوں اگر اس کو پوری محنت اور لگن کے ساتھ اس کے لیے محنت کرتا ہے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ اسے خواب پورے کرنے کے درمیان آئے کون سوچ سکتا ہے کہ ایک مریض انسان وہ انسان جو کہ ڈائیبیٹیز جیسے بہترین مرض کے اندر لاحق ہو وہ آج فوٹبال جیسی گیم جس کے اندر نوے منٹ تک انسان بہت زیادہ بھگتا ہے اور بہت زیادہ سٹیمنی کی ضرورت ہوتی ہے اور ڈائیبیٹیز جیسے مرض میں مقتلع انسان آج وہ کھیل کھیل رہا ہے اور ایز اپروفیشنل کھیل رہا ہے ریگولر کھیلنے کے ساتھ اس نے دوہزار اٹھارہ میں سپین کی ٹیم میں ایک اہم رکن بن چکا ہے ویورز ورلڈ کپ دوزار اٹھارہ کے مطابق مزید معلومات کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ٹھینکس